مہدرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدمیں تو آئیے سب سے پہلے سننے کی سادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خچ کیا مثلاً دو روپے دو کپڑے دو گھوڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیئے تو اسے جنت کے دروازوں سے بھلایا جائے گا کہ اللہ کے بندے ادھر آ یہ دروازہ بہتر ہے پس جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بھلایا جائے گا جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بھلایا جائے گا جو شخص اہلِ صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بھلایا جائے گا اور جو شخص روزہ تار ہوگا اسے سیام اور ریان سیرابی کے دروازے سے بلائے جائے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلائے جائے گا پھر تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف باقی نہیں رہے گا اور پوچھا کیا کوئی ایسا شخص ایسا بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلائے جائے گا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر آغاز سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرقیوں پر مرکز حکومت کی قصان مقالف پولیسیاں ملک بھر میں جاری اب ریاست تلنگانہ کے قصان اس کا شکار مرکز حکومت کے دھان خریدی نہ کرنے کے فیصلے کے قلاب زبردست احتجاج وسرہ وہ ارکان اسمبلی نے مرکز حکومت کو خوب لتاڑا امام الحند مولانا آساد کی یوم پیدائش کے موقع پر کامیاب کل ہند مشاہرہ شورا کو ملی خوب پذیر آئی اردو کے فروغ وہ اقیتوں کی حقوق کا ذریعہ بننے کی امید ہے تعلیمی میدان میں بہترین مزاہرہ کرنے والے تلبہ کو مشاہری کے اسٹیٹ سے اربن ایمیلے کے ہاتھ کو دیا کیا مولانا آساد ایوار منتظمین کو اربن ایمیلے نے پیش کی مبارک بار مرکز کی بی جے پی سرکار کسان مخالف ریاست کے بی جے پی قیدین جھوٹے پروپگنڈے سے کسان وہ عوام کو کر رہے گمراہ دوہری پولیسی پر عوام سبق سکھائے گی اربن ایمیلے بیگالا وہ رورا لیمیلے باجریٹی اب خبرین تفصیل سے مرکز حکومت کے کسان مخالفتی تاریخ کار سے تلنگانہ کے کسان باکلاٹ کا شکار ہو رہی ایک طرف دھان کی قریداری نہ کرنے کا مرکز حکومت کھل کر اصحار کرنے پر ریاست کے بی جے پی قیدین دھان کی قریداری کے لیے کسانوں کو ورغلا رہی ارکان اسمبلی کا اصحار دھان کی قریداری تک شدت کے ساتھ مہم چلانے کا انتبا دیا شہر کے دھرنا چوک پر اربن ایمیلے بیگالا گریش کتا وہ رورا لیمیلے باجریٹی گووردن کے تحر کسانوں کا مہا دھرنا منظم کیا کیا اس دھرنے میں نیسم آباز سلی کے تمام منڈلوں سے کسیر تعداد میں کسان کو ٹیاریس خیر خواہوں نے شرکت کی اور دھرنا چوک پر عوام کا جمع غفیر دکھائی تھیا اس موقع پر اربن وہ رورا لیمیلے اس نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی حکومت کسانوں کے مخالفتی طریقہ کار انجام دیتے ہوئے کسانوں کو دشواریوں میں مبتلا کرنے کا احصار کیا ایک طرف مرکز حکومت کسانوں سے دھان کی خریداری نہ کرنے کی بات کرنے پر ریاست کے بی جے پی قائدین جھوٹی تشریر کرتے ہوئے کسانوں کو ورغ لانے کا الزام آیت کیا اور اتلنگانہ ریاست میں وزیراعلا کیسیار کسانوں کو سہلیہ دینے کے لیے بہبودی اسکیمات روبے عمل لانے پر ریاست کی بی جے پی قائدین بہبودی اسکیمات کو مرکز حکومت کا نام دیتے ہوئے جھوٹی تشریر کرنے پر سخت برہ میں ظاہر کی اور کسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی بی جے پی قائدین حربے آزمانے کی بات کہیں یاسنگی دھان کی خریداری کرنے تک تحریک جاری رکھنے کا احصار کیا اور اتلنگانہ ریاست میں کسان دھان کی فصلے ہی اگانے پر مرکز حکومت دھان کی خریداری کرنے کا مطالبہ کیا بسورت دگر شدت کے ساتھ مہم چلانے کا انتباہ دیا مرکز حکومت دھان کی خریداری کرنے کا انتباہ دیا تحریک جگہ سروف مسئل کرنے کا انتباہ است ریس테د کے دھانچ کچھ جگہ سک退ہ مسئل کرنے کا انتباہ존 آپ کچھ ممنٹ کو انتباہ د spot کچھ ممنٹ کو انتباہ آپinh của ب Lives ٹھு صلت کرنے کا انتباہ ہے کچھ ممنٹ Sith Mittel seen یہ Rouge care grass موسیقی ایک مانتر اینٹت لبندی پر مانتر الفakران ایک مط población خون رو تھا ایک مانتر رو لی دنسلال اینoupe رو بیشavin مجھے 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 مرکز حکومت تلنگانہ کے کسانوں پر خصومت دکھا رہی بودن امیل شکل آمیر کا بیان یاسنگی میں دھان کی خریداری نہ کرنے پر ریاستی کسان بی جے پی سرکار کو سبق سکھانے کا انتباہ دیا مرکز حکومت دھان کی خریداری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بودن شہر کی امبیٹ کر چورہے پر کسانوں نے مہا دھرنا مناسب کیا بودن امیل شکل آمیر کی ترخیب پر حلقے کے تمام دیاتوں سے کسیر تعداد میں کسان وہ ٹیاریس خیر خواہوں نے شرکت کی اور مرکز حکومت کے قلاف نارا بازی کی اور یاسنگی سیزن کے دھان کی خریداری ہمیشہ کی طرح کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر امیل شکل آمیر نے کہا کہ وزیراعلا کیسیار لگات تار کسانوں کی بہبودی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات انجام دے رہے اور مرکز میں بی جے پی سرکار زیراتی شعبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کا الزام آیت کیا اور دھان کی خریداری پر پابندیا آیت کرنا شرم ساری کا مخام ہے تحریک کے ذریعے تلنگانہ ریاست کی حصولی کرنے پر وزیراعلا کیسیار کی قیادت میں ریاست کے تمام طبخات کو بہبودی اسکیمات سے استفادہ دلوائے جا رہا اور بہبودی میں ریاست ملک بھر میں مثال قائم کر رہا کسانوں کے لیے خاص کر رائیتو بندو، رائیتو بیما اور کھادوں کی سپلائی چوبیس گھنٹے میاری برقی دینی کے علاوہ کالشورم پروجیکٹ سے بنجر زمینوں کو بھی زرقیس کیا جا رہا اور نخلی پیچوں کی فروقتی کرنے والوں پر پی ڈی ایکٹ لگاتے ہوئے جیل بھیجوائے جا رہا اور متحدہ ریاست کے آخری وزیراعلا تلنگانہ کی تشکیل ہونے پر ریاست اندھیرے میں ڈوبنے کا اظہار کیا مگر ان کی آنکھوں کے سامنے ریاست کے تمام شعبوں کو تراقیات پر گامزن کیا کیا اور کیسیار کے اختیار میں گھروں کی ضروریات وہ سنتوں کے لیے چوبیس گھنٹے برقی دینے کا اظہار کیا تلنگانہ راستر پٹلہ اونا کیندرہ وائکاری مارچکوال اکڑ پنجاب لہو ایلیکشنز اونا یعنی حریانہ لہو بی جے پی گورنمنٹ اونا یعنی اکڑ پورتی گا واریوک پنٹلنی کنگول چیزتا آؤں نارو ملا تلنگانہ راستر راہیتو لہ پٹلہ ایلانٹی وائکاری ایندوکوانی مہم پرشنیشتا آؤں نام ملا تلنگانہ راستر راستر راہیتو لہم پرشنیشتا آؤں نارو ایٹوانٹی و quantی しل گ Sila ایم تلنگوانی ام تلنگوانی origin لکھیتہ پورکانگا پراجلام اوندو Rouge راستر 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 محمد fou یا عونجم突ن اونا يا فرمین اب دون نام جbas ش標標 صرف رحت رسرفير راستر ش foul واریو ظین processo اپال می س филь موسیقی موسیقی عظیمو شان کول ہندو سنجیدہ و مزاہیاں مشاہرے کا کامیاب انہیں خاط محبان اردو کی بڑی تعداد میں شرکت مہمان و میزبان شورا اکرام نے کلام کے بہتری نظرانے پیش کی اور اس سامائن سے خوب دادو تحسین حاصل کی شہر کے نالش پر گراؤن پر منعقدہ عظیمو شان سنجیدہ و مزاہیاں مشاہرہ کامیاب رہا اس مشاہرے میں محبان اردو کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مشاہرے کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور منتظمین نے مہمان، میزبان اور اس سامائن کا شکریہ دا کیا مہمان و میزبان شورا اکرام نے بہترین کلام سنائے اور اس سامائن سے خوب دادو تحسین حاصل کی پورے مشاہرے کے دوران ایک ایسا فقرہ نہیں کسا گیا دل آزاری ہوئی ہو جس پر شورا اکرام نے زری ساماتوں والے سامائن اور بڑے پیمانے پر مشاہرے کا انہیخات کرنے والے منتظمین محمد نائم خمر، محمد ماجد، محمد غوث وہ افضل خان کو مبارک بات تھی اور اظہار تشکر کیا یہ چاہتوں کا صلح نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی رکا نہیں ہے بہت حسین کسی کی آگے پسے کمیاں ہیاں نہیں ہے بتائیں مجھ کو وہ دل کی باتیں ابھی وہ اتنا کھلا نہیں ہے کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے کبھی تو ایسا ہوا نہیں ہے ہر ایک دل پر زلیل ہوگا تو اس کے دل پر چھکا نہیں ہے مولانا عبو الکلام آزاد کا نظریہ خالص وطن پرستی اور ہندو مسلم اتحاد تھا ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا آزاد کی جنندین تقریب کے زمن میں مشاعرہ اور اس موقع پر تعلیم کے میدان میں اپنی خابلیت وہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے طلبہ و طالبات کی بلا لحاظ مذہب تہنیت اور آزاد ایوارڈ سے نوازا کیا خابل ستہ شکتام اربن ایمیل بیگالا گریش کپتا کا بیان مشاعرے وہ ایوارڈ تقریب کے انعقات پر منتظمین محمد نائم خمر محمد غوث افضل قان وہ ایمی ماجد کو پیش کی مبارک بات شہر کے نالش پر گرانڈ پر مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے خصوص میں عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا کیا اس تقریب میں اس تقریب میں تعلیم کے میدان میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے عالی نشانات حاصل کر کے فری میڈیکل سیٹ حاصل کرنے والے طلبہ وہ طالبات جن میں اردو تیلگو اور انگریزی میڈیم کے طلبہ شامل تھے مولانا آزاد ایوارڈ سے سرفراس کیا کیا تمامی طلبہ و طالبات کو اربن ایمیلے نے تہنیت پیش کرتے ہوئے ایوارڈ سے نوازا اور مبارک بات تھی طلبہ نے اربن ایمیلے بیگالا گنش گبتہ سے سارے تشکر کیا اپنے خطاب میں اربن ایمیلے جناب بیگالا گنش گبتہ نے مشاعرے کائنیقات اور بلا لحاظ مذہب طلبہ کو ایوارڈ سے نوازتے ہوئے حوصلہ افزائی کرنے پر منتظمین کو مبارک بات تھی اور خابل ستائش خدم بتایا نوی پیٹ منڈل جنی پلی گاؤں میں بیڑی مزدوروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ان کے مسائل کی فوراں ایکسوئی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیڑی کمپنی کا گھیراو کیا ہزار بیڑی کے لیے مساوی پتہ وہ تمبا کو دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کمپنی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا نوی پیٹ منڈل جنی پلی گاؤں میں واقعے سابلے واگرے بیڑی کمپنی کے ستاون بیڑی کارخانوں کے تقریباً تین ہزار بیڑی مزدوروں نے آئی ایف ٹیو کے تحت احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھاری لیالی نکالتے ہوئے بیڑی کمپنی کا گھیراو کیا اور کمپنی کے سامنے بیٹھتے ہوئے مطالبات کی ایکسوئی کرنے کی نعرہ بازی کی اس موقع پر بیڑی مزدوروں نے کہا کہ میاری پتہ سربراہ کرنے اور ہزار بیڑی کے مساوی پتہ وہ تمباکو دینے کی قویش سائر کی اور بیڑیوں کی زیادہ چھارٹنگ کرنے سے سخت نقصان میں مبتلہانے پر افسوس سائر کیا مہنے میں آنٹروز ہی کام دینے پر کس طرح گزر بسر کیا جائے سوال کرتے ہوئے بیڑی کمپنی کے سپوائزر وہ مینجر کا مزدوروں نے گھیراو کیا اور ان کے مسائل کی ایکسوی کے لیے آڑے ہاتھوں لینے پر سپوائزر وہ مینجر نظامباد میں واقعے بیڑی انتظامیاں سے بات چیت کرتے ہوئے مسلی کی ایکسوی کرنے کا تیہ کن دینے سے مزدوروں نے چین کے سانسلی سوال کرنہ موسیقی بگالا گنیش کپتا نے اردو زبان میں شیر پڑے اور خوبصورت محفلے مشاعرے کے نقاط پر منتظمین کو دلی مبارک بات تھی آئیے حاضرین اگرامی اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے حردیل عزیز امیلے کو اس شیر کے ساتھ آپ سے مقاطب کرنے کے لیے ملتمیز ہوں کہ سلیخے سے ہواوں میں وہ خشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں میں گزاری گزار ہوں محترم بگالا گنیش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ایک گزاری محترم لعیخ صاحب سے ہے حافظ عبداللعیخ صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دعیس پر تشریف لائیں تاکہ ان کی تہنیت کی جا سکے محمد لعیخ احمد صاحب حافظ محمد لعیخ احمد صاحب صدر جمعیت علماء نظام آباد سے گزاری سے کہ وہ دعیس پر تشریف لائیں جناب مولانا قلام کے جنم دن پر جو آوارڈ پروگرام لگایا گیا وہ فرسٹ ایڈکیشن منسٹر آف انڈیا تھے تو یہاں پہ مجھے گاؤس بھائی ماجد بھائی نعیم کمر بھائی اور عفضل بھائی بلایا اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے آوارڈز دینا ہے تو میں آیا ہوں اور یہ نظام باد میں شیر شاری دیکھے کافی دنوں گیا اور آپ لوگوں سے ملنے کھا جو موکہ دیئے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کرونا کے وجہ سے کوئی ایک دوسرے کو ملنے نہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ شیر شاری گزل سننے آئے میرا باشن سننے نہیں آئے باشن تو ہم روز دیتے ہیں ہر ایک سٹیج پہ اردم میں بہت کم بولتا ہوں تھوڑا بہت بول لیتا ہوں ایک دو لین یہاں پہ بڑے بڑے شرمیندہ ہے بات کرنے کے لئے بڑے بڑے شہر بیٹے ہوئے شہر ساری بیٹے ہوئے ہم کو بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کوشش ضرور کریں یہ ایک ہمارے نظام بج میں انعرہ کالنی ہے انعرہ کالنی میں ایک جنہاں گھر بنایا نیا امیر ہے گھر بنا کے باجو والا چچا کو اس کے گھر پہ لے کے گئے کیا بہانہ لے کے گئے چچا آؤ گھر میں چھائی پیے گئے لے جا کے ان کو بٹھائے چچا بیٹھو سوفا پہ اچھی سوفا ہے میں بومبے سے مانگایا پچاس ازار کی ہے بیٹھو پھر چچا بیٹھ گئے سوفا کی دام بہت دیئے پھر بولے چچا ٹی وی ایک ایسا ہے اچھا ہے بیٹھا آپ کو چشمہ ہے نکالو نکالو تو بھی جگتا بہت ایک لاکی ہے ٹی وی تو بولے پھر بچہ کو بولائے اندر سے بولائے کہ بولے بیٹھا فریج میں سے پانی لاؤ تھنڈا نہیں چچا یہ فریج بہت باری ہے پچاس ازار کی ہے تھنڈا بہت رہتا پانی تو فریج کی دام بتا رہے ٹی وی کی دام بتا رہے سوفے کی دام بتا رہے تو اس کے بعد ایک سیر یاد آتا ہے مجھے اس ٹیپ کے لوگوں میں بولتا ہوں آپ کو برابر بولے کی کوشش کر رہا ہوں نیا امیر کے گھر کو بھول کے بھی نہیں جانا نیا امیر کے گھر کو بھول کے بھی نہیں جانا ہر چیز کی دام بتانے لگتے بالکنڈا حلقے میں بھی مرکزی حکومت کے قلاف ریاستی حکومت کا زبردست احتجاج مرکز کے دھان نہ خریدنے کے فیصلے اور بی جے پی قائدین کی جھوٹی تشیر پر کڑی مصمت عوام سبق سکھانے بی جے پی مرکزی حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے ٹیاریس پارٹی کا کسانوں کے ساتھ مل کر احتجاجی دھرنا بالکنڈا حلقے کے ویلپور ایکس روٹ پر منعقی دھوا اس دھرنے میں ریاستی وزیر عمارت اور شوارہ ویمولہ پریشانت ریڈی راجیہ سبا رکن کے آر سوریش ریڈی نے شرکت کی اس موقع پر کسانوں سے کتاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر پریشانت ریڈی نے کہا کہ ٹیاریس حکومت کسانوں کی فلاہ و بہبودی کی پابند اہدے تلنگانہ ریاست میں چوبیس گھنٹے مفت بلا وقفہ برقی کی سربراہی رائیتو بندو رائیتو بیما انسورنس کالیش ورم پروجیکٹ چیک ڈائم سالانہ فی اکڑ پر دس ہزار روپیے جس میں کہئے کہ اس کی مات کو روبے عمل لائے جا رہا جس کی نظیر ملک کی دوسری ریاستوں سے نہیں ملتی تلنگانہ بھر میں دان کی قائدی کے لیے تین ہزار پانچ سو پچاس مراکز کا قیام عمل میں لائے کیا بی جے پی پارٹی کی چانب سے احتجاج کو ممکنہ قیس قرار دیتے ہوئے بی جے پی قائدین کو مرکز حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے دارالحکومت دہلی میں احتجاجی دھرنا منظم کرنے کا مشورہ تھیا اور بی جے پی پارٹی صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے احتجاج منظم کر رہی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تینگانہ بی جے پی پارٹی صدر بندی سنجے ریاست سے مکمل دھان خریدنے کا مرکز حکومت کو تحریری مکتوب روانہ کرے ملک کی دوسری ریاستوں میں کسانوں کی جانب سے دھان کو مارکٹ سے منتقل کیا جا رہا تینگانہ میں ریاستی حکومت ہر گاؤں میں دھان مراکز قائم کرتے ہوئے کسانوں کو ہر طرح کی سولیات مہیا کر رہی مرکز حکومت کا خانونی حق ہے کہ وہ کسانوں کی فصل کو خریدے اس دھرنے میں بالکون نلکے کی آنٹ منڈل سے کسانوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی مرکز حکومت کا خریدے 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 نہ کرنے کی فیصلے کے قلاف زبردست احتجاج مرکز حکومت مرکز حکومت کو بتایا کسان مخالف مرکز حکومت کا خریدے اور کسانوں کی کئی ایک اسکیمات کا تذکرہ کیا آگے بتایا مرکز حکومت کسانوں کے ساتھ مکمل نائنصافی کر رہی ان کے خلاف غلط خانون بنایا جا رہے انہوں نے مرکز حکومت کو کسان مخالف حکومت خرار دیا انہوں نے مرکزی بی جے پی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں کے اگائے ہوئے چامل کی فصل دھان کو خریدے ورنہ کسان بی جے پی قائدین کو تلنگانہ میں خدم رکھنے نہیں دیں گے اور رکنے پارلیمنٹ نسمباد ڈی اروند ریاستی صدر بی جے پی بندی سنجے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے کھٹگیر مندل مستقر میں سرکاری زمین کی حفاظت کے لیے اخدمات لیے جائے بی جے وائی ایم ریاستی سیکریٹری نے ریونیو اہدداروں سے قویش ساہر کی سرکاری اسکولوں کی زمین کے علاوہ بقایا زمین کا بھی سروے کرواتے ہوئے حدے قائم کرنے کا متعلقہ کیا کھٹگیر مندل مستقر کی سرکاری زمین وہ سرکاری اسکول کے زمین کی ریونیو اہددار فوراں جنہ کرتے ہوئے حدے قائم کر کے حفاظت کرنے تلنگانہ ریاستی بی جے وائی ایم سیکریٹری کے تحت کھٹگیر مندل بی جے پی کی جانب سے تحصیل دار کو مکتوب پیش کیا کیا اس موقع پر پٹر پرساد نے کہا کہ اہدداروں سے کئی پاک پوچھنے پر بھی کھٹگیر میں سرکاری زمین نہ ہونے کا اظہار کیا جا رہا مگر دیکھنے پر پندرہ اکر سرکاری زمین دکھائی دینے کی معلومات ہوئیں اسی طرح کھٹگیر سرکاری آئیسکول کے لیے مختص کی گئی ساتھ اکر زمین فیلال دکھائیں نہیں دے رہی اور اس سرکاری سکول کے مطالعہ دو اکر زمین پر خبزہ ہونے کا مخامیہ ان کی نظر ثانی کروانے کا احسان کیا اور فارن ریونی اوڈیدہ اسکول کے زمین کے شناخت کرتے ہوئے حدیر خائم کرتے ہوئے حفاظت کرنے کی تحصیل دات سے خویر ساہر کرنے کی بات تھی ماضی میں کھٹگیر کے لیے موڈل اسکول کی منظوری ملنے پر سرکاری زمین نہ ہونے کی بات کرتے ہوئے اوڈیدہ موڈل اسکول کی تعمیرات نا کروانے پر سخت برمی ساہر کی اور جلد سر کچکیر میں سرکاری سمین کے شناخت کرنے کا مطالعہ بسورت دیگر شدک کے ساتھ موڈل چلانے کا انتی بات کرتے ہوئے مانڈل ایڈکوارٹر لاؤ گورنمنٹ سکول چٹی پیچے سکول کی سمبنچنا اوڈ اکرال چلارا ایدہ تے بھومی ہوندو ادھی روزو اید اکرالا که پردی میتار اینڈ اکرالا چلارا کب kazag گورنمنٹ آج پیچے مانڈ اکرالا چلارا ایم دان ویشا مل اپڑے ایپتو نم آ کبجا گھر اینا بھومی اید ایتے اوندو دانی سروے ایشی دانی سروے ایشی اسکول پردلو کچی اسکول کوکو بمپن وال لیرنے ایم جیاراں جیپتو نم ادے ویدنگا گتملو موڈال سکول ویشا ملو پرائتنان جیسے اکتاڑو نا ریونیو ڈیپارٹمنٹو مارکی بیچے پی حکومت ریاست کے کسانوں کے مخالفتی تاریخی کار کا استعمال کرنے پر بیچے پی ریاستی قائدین جھوٹی تشیر کرتے ہوئے کسانوں کو ورگلا رہے ڈی سی سی بھی چیئرمنٹ پوچرام بھاسکارٹی نے لگایا دھان کی قریدی نہ کرنے پر شدت کے ساتھ مہین چلانے کا انتبا دیا بانس وڑا میں ٹی آر ایس پارٹو کے تحت لگایا کیا کسانوں کا دھرنا کامیاب ہوا کسان کو ٹی آر ایس خائدین نے کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا مرکز حکومت انجام دے رہے کسان مخالفتی تاریخ کار پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا منصم کرتے ہوئے راستہ رکو کیا اس موقع پر ڈی سی سی بی جیئرمن بھاسکارٹی حلقہ انچارج پوچرام سریندرٹی نے کہا کی وزیراعلا کیسیار کسانوں کو ہر طرح کی امداد دینے کے لیے کئی بہبودی اسکیمات روبے عمل لانے پر مرکز حکومت کسانوں کو نقصان میں مبتلا کرنے کے اختمات لینے کا الزام آئیت کیا اور کسان مخالفتی تاریخ کار سے کسانوں کی کمر توڑنے کی بات کہیں مرکز حکومت کے تاریخ کار کے خلاف تیلنگانہ وزیراعلا کیسیار کی دقیب پر آج ریاست بھر میں مہا دھرنا لگانے کا ایسار کیا مرکز حکومت کے تاریخ کار سے کسانوں کی 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 موسیقی موسیقی اقتدام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آنچ کی اہم سرکیوں پر موسیقی مرکز حکومت کی کسان مخالف پولیسیاں ملک بھر میں جاری اب ریاست تلنگانہ کے کسان اس کا شکار مرکز حکومت کے دھانت خریدی نہ کرنے کے فیصلے کے قلاب زبردست احتجاج وزرہ و ارکان اسمبلی نے مرکز حکومت کو خوب لتارا امام الہند مولانا آساد کی یوم پیدائش کے موقع پر کامیاب کلہند مشاہرہ شورا کو ملی خوب پذیرائی اردو کے فروغ وہ اخیتوں کی حقوق کا ذریعہ بننے کی امید ہے تعلیمی میدان میں بہترین مشاہرہ کرنے والے تلبہ کو مشاہری کے سٹیٹ سے اربن ایمیلے کے ہاتھ کو دیا کیا مولانا آساد ایوار منتظمین کو اربن ایمیلے نے پیش کی مبارک بار مرکز کی بی جے پی سرکار کسان مخالف ریاست کے بی جے پی قیدین جھوٹے پروپگنڈے سے کسان وہ عوام کو کر رہے گمرا دہری پولیسی پر عوام سبق سکھائے گی اربن ایمیلے بی کالا وہ رورا لے ملے باج ریٹی تو یہ تھی قبروں کی تفصیل انشاءاللہ مسید قبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیکھتے رہے پرواز ٹیوی اب دیے چاہست اللہ حافظ